اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے جا رہی ہوں جس کے فوائد سن کے آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کہیں کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا اور ہر مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے تو اوویسلی وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت پیار کرتا ہوگا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 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 کر رہی ہوں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس درود کو پڑھنے سے اللہ پاک کی بے پناہ رحمت حاصل ہوتی ہے تمام غنہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ اور دنیا کے گموں سے نجات ملتی ہے اور نامہ یا مال میں قصرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ درود پڑھنے والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ درود قبر کی روشنی ہے سبحان اللہ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تو ہر دعا کے آگاس میں اور اختتام پر اس درود کو لازمی پڑھنا چاہئے ٹھیک ہے آپ کسی مجلس میں ہیں تو کسی بھی مجلس کے شروع ہونے میں یہ درود پڑھیں ٹھیک ہے صبح اور شام بلکہ ہر نماز کے بعد اس درود کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے جو مرد مسجد میں نماز کے لئے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس درود کو پڑھیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس درود کو بہت کسرت کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ اس درود کے پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی سبحان اللہ ہم تو خوش ہو گئے ہیں سننے اب بتائیے نا وہ درود کون سا ہے تو سنیے وہ درود یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر درود اور سلام ہو اور اے اللہ کے حبیب تمہاری آل اور صحابہ پر بھی درود اور سلام ہو آمین سبحان اللہ کہ یہ درود ہر اس بندے کو آتا ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتا ہے حاضر اس درود کو بہت ہی کسرت کے ساتھ پڑھیں اگر زیادہ نہیں تو روز کا یہ معمول بنا لیں کہ آپ روز ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں اس کو پڑھنے سے آپ کو وہ تمام فائد حاصل ہوں گے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور جس دن میں نے اس کو پڑھا اور دیکھا میں نے تو تب سے ہی سٹارٹ کر لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تو اگر آپ نے یہ سنا ہے اور آپ بھی آج سے ہی احد کریں کہ آپ بھی روز پڑھیں گے روز اس کی ایک تسبیح نکالیں گے اور اس کے فائد حاصل کریں گے قبر میں روشنی ضرور ضرور پیدا کروائیں گے تو اللہ کو ضرور راضی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ